اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان امی رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز جس طرح ناظرین نے ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے کھرا جواب آج کے جو کھرا جواب ہے اس میں بھارت کو بہت بڑی پریشانی ہونے والی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی ہماری ترقیوں سے جس طرح جل رہا ہے جس طرح بھارت نے ہر لحاظ سے پاکستان کو نیچہ دکھانے کا سوچا ہوا ہے تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی پریشانی کو اور بڑھاتے رہیں تو ناظرین آرچ کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے پاکستان اور چینہ کے درمیان ایک سی پیک کے علاوہ بہت بڑا منصوبہ بننے جا رہا ہے جس نے بھارت کی نیندیں حرام کر دی ہیں تو اس وڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی دبائیے ناظرین جس طرح آپ پاکستان اور چینہ کے درمیان سی پیک کا منصوبہ شروع کیا گیا تو بھارت کو اس منصوبے کی بڑی تکلیف ہوئی اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ کسی صورت بھی پاکستان کی ترقی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے اس کی میں آپ کو مین وجہ یہ بتاتا ہوں کہ وہ جو ایک موڈی مائنڈ سیٹ ہے جو میں بار بار بات کرتا ہوں تو ناظرین آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح سی پیک جبکہ یہ چینہ اور پاکستان کے درمیان بننے والا ایک منصوبہ ہے لیکن اس کے لیے موڈی سرکار جو ہے اس نے ایک ونگ بقیدہ بنایا ہوا ہے بھئی اپنے ملک کے اندر تم جو مرضی ترقیاں کرو یا جو مرضی کرو کسی دوسرے ملک کے جو منصوبے ہیں کسی اور ملک کے ساتھ مل کر کوئی منصوبے کوئی اور ملک بنا رہا ہے تو اس سے تجھے کیا لینا دینا ہے تو اپنے ملک کا سوچ لیکن چونکہ موڈی ایک مائنڈ سیٹ ہے جو مسلم دشمنی کے اوپر پل پل اپنی کوئی نہ کوئی نئی ایکٹیویٹیز شو کرتا رہتا ہے تو جو پاکستان اور چینہ کے درمیان جو سی پیک بن رہا ہے اس کے اوپر اس نے بقیدہ اپنی نہ صرف نظریں رکھی ہوئی ہیں بلکہ بہت ساری جگہوں پر انجینئرز کے ساتھ جاتی کئی جگہوں پہ مطلب ایسے ایسے معاملات بھی ہوئے جس سے اس کی مداخلت کھل کر سامنے آتی ہے تو ناظرین آپ کو پتہ ہے جس طرح یہ تیرہ سو کلومیٹر لمبا جو یہ راستہ ہے سی پیک کا جس میں سے اس کو جو یہ سمجھ لیں کہ یہ شہرہ کراکرم ہے جو ہماری یہاں سے جاتی ہے اس سے پہلے ناظرین ہمارے پاس ایک شہرہ کراکرم ہے جو کہ تیرہ سو کلومیٹر لمبی ہے جس میں یہ سمجھ لیں کہ نو سو کلومیٹر جو پاکستان کی سرحد کے اندر ہے اور باقی چار سو جو کلومیٹر ہے وہ چینہ کے پاس ہے تو اب ایک بڑا منصوبہ جو بننے جا رہا ہے جو صرف چند گھنٹوں کے اندر پاکستان اور چینہ کو جو سفر ہے اس کو ختم کر دے گا صرف ساڑھے تین سو کلومیٹر لمبا روڈ جس میں آپ یہ دیکھیں کہ چند گھنٹوں کے اندر ہم چینہ میں جا سکتے ہیں اور وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں نہ صرف تجارتی سطح پر یہ روڈ استعمال ہوگا بلکہ اور بھی کئی صحاتی اور کئی ہمارے جو اسکری جو معاملات ہیں اس کے اندر بھی بہت مددگار ثابت ہوگا اچھا ناظرین جو شارع کراکرم ہے اس میں کچھ ایریا جو کہ برفانی علاقے ہیں تو وہ کچھ راستے چونکہ وہاں پہ راستوں کی مشکلات کی وجہ سے کچھ ٹائم کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں لیکن یہ جو روڈ ہے جس کی میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا یہ روڈ انشاءاللہ سال کے بارہ مہینے کھلا رہے گا جس سے دونوں ملکوں کے اندر بہت ساری آسانیاں پیدا ہوں گی اچھا ناظرین یہ جو روڈ ہے یہ چین کے صبح سنکیان کا جو ایک شہر ہے بارکن یہ وہاں سے شروع ہوگا تو اگر ہم پاکستان کی طرف سے جائیں تو یہ مزفرہ باد سے شروع ہوگا لیکن اس میں یہ سمجھیں کہ جو ہمارا آزاد کشمیر ہے مزفرہ باد یہ وہاں سے اگر اس کو ہم شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہمارے جو شہر ہیں گلگت بلتستان کے جو ہیں شگر ہے سکردو ہے اور اسطور ہے یہ ان شہروں کو ٹچ کرتا ہوا چین کا جو صبح سنکیان ہے اس کا جو شہر بارکن وہاں تک یہ جائے گا اور اس جو روڈ کی جو جو اس کا سائز بتایا گیا ہے وہ ہے تینتیس فٹ یعنی تھرٹی تھری فٹ تو اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ بڑی ہیوی ٹریفک چل سکتی ہے تو تینتیس فٹ کا یہ روڈ ہوگا جو کہ سال کے بارہ مہینے چلے گا تو اس روڈ کی تکمیل کا جیسے ہی بھارت کو پتا چلا ہے تو اس کے اندر ایک قرام مچا ہوا ہے کہ پہلے جو یہ سی پیک والا معاملہ ہمارے سر سے نہیں ٹلا تھا کہ یہ ایک نیا منصوبہ جو دو ہزار پاکستان عمران خان اور ان کی گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا جو آزاد کشمیر سے شروع ہو کر جو سنکیان سوبے کا شہر بارکند ہے وہاں تک یہ روڈ تینتیس فٹ کی روڈ یہ ساڑے یعنی تین سو پچاس کلومیٹر تو اگر کچھ پاڑی راستے بھی ہوئے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ چند گھنٹوں میں آپ چینہ کے اندر جا سکتے ہیں اور اپنی تجارت کو بڑھا سکتے ہیں اب یہ میں روڈ دینا چاہوں گا کہ سچ میں حقیقت میں یہ بات سچی ہے کہ یہ کریڈٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو جاتا ہے اور وہ یہ اگر منصوبہ دوزار بائیس میں جس طرح شروع انہیں جا رہا ہے اور اس کو جلد از جلد مکمل کر دیا گیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اس منصوبے کی وجہ سے تاریخ بھی یاد رکھے گی اور اس منصوبے کی ایک اور خاص جو بجا ہے چونکہ ازاد کشمیر کے اندر جہاں پہ ایل او سی ہے ہمارا کیونکہ انہوں نے تو انڈیا نے تو اپنے جو جو یہ سمجھ لیں کہ کارگل کے جو آس پاس سرونڈنگ علاقے ہیں بڑی بڑی روڈز دی ہوئی ہیں ظاہر ہے بڑا ملک ہے اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود پاکستان سے ہر وقت اس کو یہی خطرہ رہتا ہے کہ یہ ملک کسی طرح ترقی نہ کر جائے تو برحال ایل او سی کے اوپر جس طرح بے وقت بلا وجہ جو بھارتی فائرنگ یا اس طرح کے جو واقعات ہوتے رہتے تھے تو اس روڈ کے بننے سے اس کے اندر بھی کافی مشکلات اب بھارت کو آئیں گی ایل او سی پہ کیونکہ وہاں پر اب چینہ اپنی ٹکنالوجی بھی نصب کرے گا اور ظاہر ہے ہماری حکومت کا فوکس بھی ہوگا تو برحال یہ دو ہزار بائیس کی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے یعنی یہ نئے سال کا میں سمجھتا ہوں پاکستانی عوام کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ روڈ بنایا جا رہا ہے تو ناظرین اسی طرح کی ایک انفرمیٹر وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ آذر ہوگے اپنے میز بان احمی رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ